تحصال کرنے والی قوتوں کے ہمیشہ مخالف رہے خواہیہ صاحب ایک خالص جمہوری سیاسی رہنما تھے اور خودداری دیانتداری اور غریب پروری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی تو غپ الوطنی پاکستان سے محبت ان کا خاصہ تھی اور ان کے چلے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا جسے آج تک محسوس کیا جا رہا ہے اس طرح کے بے لاؤس انسان اور سیاسی رہنما بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ خواجہ رفیص صاحب کے شہادت کے بعد ان کے بیٹے فرزندِ ارجمن خواجہ سعاد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق بھی اپنے والدِ گرامی کے نقش قدم پر گامزن ہیں خواجہ صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں سعاد رفیق صاحب کو سلمان رفیق صاحب کو کہ میں منظر پہ تو بات میں آیا سکرین پہ بات میں آیا لیکن میں آپ کی تقریر بڑی دیر سے سن رہا تھا خواجہ صاحب رفیق کی تقریر بھی میں نے سنی اور باقی حضرات کی بھی سنی پھر سردار ایہا صادق صاحب کی بھی سنی لیاقت پلوچ صاحب کی بھی سنی تو میرے خیال ہے کہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے سب ہی اپنا جو مقرر حضرات کی انہوں نے ہر ایسپیکٹ کو کور کیا ہے بہت اچھی طرح سے اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے لیے بات کرنے کی کونسی گنجائش باقی ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ صاحب رفیق صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہیں مجھے کبھی کبھی نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے آڈینس بھی نظر آتی ہے کیونکہ میرا فاصلہ آپ کا ہزاروں بیل کا ہے کبھی یہ آڈینس کو مجھے دکھا دیتے ہیں کبھی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے خواتینوں حضرات کو دکھاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی دکھاتے ہیں تو لیکن میں دیکھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں سب کچھ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اپنے والد کے نقش قدم پر یہ دونوں صاحبزادے ماشاءاللہ گامزن ہیں اور دونوں بھائیوں نے بھی جبر کے خلاف ظلم کے خلاف علم مہ بلند رکھا جیلوں کی سختیاں برداشت کی جیلیں جھیلیں مگر کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور میرے اور پارٹی کے شباز شریف صاحب کے ہم سب کے شانہ بشانہ یہ اپنا ساتھ رہیں اور ایک مکمل انہوں نے ماشاءاللہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اسی طرح سے رہے گا مجھے ان کی داستان سناتے ہیں میرے پتیجے یوسف عباس جو ان کے ساتھ رہے جیل میں اور مجھے انہوں نے پتایا کہ کس ہمت اور جوان مردی کے ساتھ انہوں نے جیل کٹی وہ چھوٹا بچہ ہے یوسف عباس جو ہے اس کو بھی نیب نے خامخواہ پکڑ لیا آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے خاندان کے کسی فرد کو انہوں نے سپیر نہیں کیا نیب نے لیکن اللہ کے فضل و کرن تو سب لوگ جو ہیں وہ ان کے قدم ڈگمگائے نہیں اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اللہ کا شکر ہے ہم پوٹ کو عزت دھو کے نعرے پہ ہم بالکل گام سن رہے ہیں تو میں معزز زخاوتین و حضرات بہت عرصے کے بعد کچھ مجھے آپ چہرے آج نظر آ رہے ہیں ہم نے الحمدللہ تین بار قوم نے ہمیں مینڈٹ دیا اور پاکستان کی خدمت کے لیے چنا اللہ کے فضل و کرم سے ہم خوشحالی بھی لے کر آئے میں ان کا نام محمد اسحاقڈار ہے جن کو آج الحمدللہ دنیاں یاد کرتی اور آج کے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں سٹیٹ بینک کا گورنر کچھ کہہ رہے ہیں وزیرین خزانہ کچھ کہہ رہے ہیں جو باقی ایڈوائزن کچھ کہہ رہے ہیں بات کسی سے بھی نہیں بن رہی اور اس شخص کو کریڈٹ ملنا چاہیے یہ بھی بچارہ دیکھیں گھر سے اب ایک ہر ہوا ہوئے کیا قصور اس کا کیا کیا اس کیا ترائم کمیٹ کیا ہے کیا انہوں نے اپنا پاکستان کا لوٹ آئی ہے کیا پاکستان کا چوری کیا ہے لیکن اپنے جو ہے وہ گھر بار سے محروم کر دیا گیا ان کی بھی جائدات میری جائدات موسیقی موسیقی ملتان جائے ملتان سے آپ رہیمیار خان جائے رہیمیار خان سے آپ سکر جائے اور پھر حیثراباد سے کراچی جائے آپ کو ہر جگہ پہ موٹر میں ملتی ہے ادھر سے دیرہ اسپریل خان سے لے کے بلوچستان کوئٹا یہ وہاں تک آپ کو موٹر میں ملتی ہے گوادر سے لے کے آپ کو کوئٹا تک موٹر میں ملتی ہے وہاں پہ ہائیوے آپ کو ملتی ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کس نے کبھی بنانی تو دور کی بات ہے سوچی بھی نہیں اور اور بھی یہ جو گلگت ہے گلگت سے لے کے آپ سکردو جائیں وہاں سے پچاس ارب روپے خرچ کر کے بہترین سڑک مکمل ہو چکی ہے یہ تو تاریخ نئی رقم ہو رہی ہے نہیں تاریخ رقم ہو رہی بہتا نہیں یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرتے تھے نیا پاکستان تو یہ ہے جس کی نہ صرف ہم نے بنیاد رکھی پھلکے پایا تکمیل تک پہنچایا اور موٹر ویز کے جال پچھائے میٹروز اور آنیج لائن بنایا ہے اور آنج لائن بنایا ہے بہترین کام کیا ہے جہاں آپ بھی بیٹھے ہوئے یہاں سے بیٹرو بھی آپ کے پاس سے گزر رہی ہے اور آنج لائن بھی آپ کے پاس سے گزر رہی ہے بتائیں اور کیا چاہیے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے مسلمنی دون نے لوڈ شیڈنگ کے دھیرے ختم کیے شباز صاحب نے بلکل صحیح داستان بتائی آپ کو کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے کہا میں نے کہا شباز میٹنگ میں فیصلہ ہوا میں نے کہا پانچ سال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی اللہ کا کرنا ہوا کہ ہم نے تین سال میں کر دی لیکن کمیٹمنٹ میں میں نے ان سب کی یہ مجھے کہنے لے کہ شباز صاحب کہنے لیکن نہیں ووٹ نہیں ملے گا آپ ایک سال کہیں میں نے کہا شباز صاحب ایک سال میں نہیں ہونا یہ چلے پر دو سال کہہ دیں میں نے کہا دو سال میں بھی نہیں ہونا تو پھر تین سال کہہ دیں تین سے میں نے کہا نہیں مجھے پانچ ہی کہنے دیں کوشش کریں گے ہم پہلے کر لیں تو اگر ہو جائے گی تو بہت اچھی بات ہے کہ کہ کہا پانچ سال تھا کر دیا تین سال میں لیکن یہ ممکن نہیں تھا بھائی شباز صاحب کی ذاتی محنت اگر شامل نہ ہوتی تو لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کرنا ممکن نہیں تھا اور شباز صاحب نے بہت اچھا بہت اچھی بات کی ہے جو خیالہ صاحب رفیق کو داد دی ہے کہ یہ وہاں پہ جو ہیں وہ انہوں نے ریلویٹ ٹریک بچھایا وہاں پہ ان کو بھی شاہ بچ کے اتنی کم مدد پہ ریلویٹ ٹریک بچھایا اور ماشاءاللہ یہ اس کو ترکی کہتے ہیں اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں دہشتگردی ہم ہم نے ختم کی ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ ملک میں دہشتگردی کا کیا عالم تھا روز بم دماغے ہوتے تھے روز روز اور کبھی لاہور میں ہو رہے ہیں کبھی کوئٹہ میں ہو رہے ہیں کبھی پشاور میں کبھی کراچی میں کہیں کہیں آپ جانتے ہیں بھائی جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے اور پھر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا انکلوڈنگ کراچی یہ شباز صاحب بیٹھیں پوچھیں سب سے پوچھتے ہیں مجھے پوچھیں سب سے پوچھیں کس نے پاکستان میں سکول کالجز اور یونیورسٹی ہیں بنائی یہ شباز شریف صاحب یہاں بیٹھے ہوں اور ان کی ٹیم نے ہسپتال کنہوں نے بنائے انہوں نے انہوں نے ہسپتال بنائے اور پہترین ہسپتال بنائے ایسے ہسپتال کہ اس کے سینڈر کے ہسپتال یہاں لنڈن میں بھی مشکل سے دیکھنے میں ملتے ہیں ایسے ہسپتال اس کو کہتے ہیں نیا پاکستان یہ ہے نیا پاکستان لیکن اب دیکھیں ستم دیکھیں حالات کا کہ دو ہزار کے الیکشن آئے چوری کر دیے گئے اور نیا پاکستان کے نام پر نہ اہل نہ لائک کھلنڈروں کا ٹولہ وہ اس کو یہاں پہ آکے پاکستان پاکستان کے سر پہ بٹھا دیا گیا اور عمران خان کو بائیس کور الوام پر مسلس کر دیا گیا اور جس نے نام تو نئے پاکستان کا لیا لیکن پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا ہے یہ اصل حال اصل حال یہ ہے سٹاک مارکٹ زمین بوس ہو گئی پاکستان کے کرزے بیالیس ہزار ارب تک بڑھا دیئے اور سرکولر ڈپ اٹھائی سو ارب پر پہنچ گیا ہے اور ڈالر دیکھیں ڈالر اندر غربت اور مہنگائی ہے اور باہر سفارتی تنہائی ہے یہ عالم پاکستان کا سبز پرچم کی عزت کا حال یہ ہے سبز پرچم کی عزت کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک بلین ڈالر ایک بلین ڈالر کی کے لیے بھیک مانگنے کے لیے کشکون لے لے کے جا رہا ہے یہ پاکستان کو بے توکیر کر دیا ہے بے عزت کر دیا ہے انہوں نے بے عزت اور دار صاحب بیٹھے ہیں کل ہی ان سے بات ہو رہی تھی چائنا نے ہمیں لون دیا ہوتا بڑا پرانا اور وہ ہر سال رنیو ہوتا تھا کتنا تھا ایک بلین ڈالر میں نے دار صاحب سے کہا میں نے کہا دار صاحب ہر دفعہ میرا چین کو نہیں دل کرتا کہ چین ہمارا بہت دوست ہے لیکن میں اپنے دستقوں سے ہی نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس کو رنیو کر دیں لون کو ایکسٹینڈ کر دیں برائے کرم آپ ذرا تھوڑا سا نکالیں خزانے سے پیسہ یہ لون پے کر دیں تو دار صاحب کہنے کہ یہ فرم چینج ہے ہمارے رزرس میں کم ہی آ سکتی ہے میں نے کہا آتی تو آجائے کوئی فرق نہیں پڑتا پیسے آپ ادا کریں ہم نے وہ پیسے ادا کر دیں بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس اور میں نے کہا میں خط نہیں لکھ سکتا اپنے دستقوں نہیں کر سکتا کہ جناب یہ ایک بلین ڈالر کا لون آپ مزید ایکسٹینڈ کر دیں میں نے کہا میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھتا مانگنا تو درکرار ہے میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھنا چاہتا آپ ادا کریں ہم نے ایک بلین ڈالر دیا ادا کیا ہم نے چائنہ کا شکریہ ادا کیا آئی ایم ایس کے پروگرام کو خدا حافظ کہا یہ کہتا ہم آئی ایم ایس کے پاس جائیں گے جانے سے پہلے میں خودکوشی کرلوں گا خائے صاحب نے ٹھیک کہا کہ پتہ نہیں چاہتا سوٹ ڈیٹھ سو خودکوشی کرنے والی رہتی ہے اس کی تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب کرے گا خودکوشی کرتا بھی نہیں ہے دیکھیں اس میں بھی یو ٹن لے جائے تو میں آپ کو یہ کہنا جا رہا ہوں کہ یہ بلکل اپنا پاکستان کو بے توکیر کر دیا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں پاکستان کی کرسی تک نہیں رکھی جاتی بھائی عالم یہ ہو گیا ہے ایک لیڈر فون کرتا ہے ایک لیڈر فون کرتا نہیں ہے اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں اور پھر یہاں پہ اپنا سبس پاسپورٹ کی عزت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملک ہمارے جہاز کو ضبط کر لیتا ہے اور کوئی ہمارے ہوتل تے قبضہ کر لیتا ہے اور پی آئی اے کا آپ نے حشر دیکھ دیا کہ پی آئی اے اب دنیا میں جائے نہیں سکتا اور پی آئی اے کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں پر بات کیا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے پی آئی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ملکی ایرلائن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ان کا پورا پورا حساب ہونا چاہیے ان کے حکومت کے اس وزیراعظم کا بھی اور اس پورے ٹونے کا پورا حساب ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں افغانستان ہمارے ساتھ والا ملک ہے اور وہاں آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے عمران خان آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے امریکن ٹیلیویزن آپ آپ کو اسلامباد کے میر سے بھی کم تر بتا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اسلامباد کا میر ہوتا ہے بھائی یہ پاکستان کا آپ نے ہشر کر دیا ہے خوشحالی آپ نے بند کر دی ہے بدحالی کھول دی ہے آپ نے ترقی ترقی بند کر دی ہے ترزلی کھول دی ہے آپ نے اور امن بند کر دی ہے بد امنی کھول دی ہے آپ نے اور زندگی بند کر دی ہے بلکہ تنگ کر دی ہے اور موت کھول دی ہے آپ نے آج وہ کروڑوں عوام جو بالکل تباہی کے قدارے پہنچ چکے ہیں جن کے لیے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا اب ممکن نہیں رہا تو کہاں جائے کدھر جائے کس کا دروازہ کٹ کٹ آئے اور گرم پانی میں سوکی روٹیاں بھگو کر بچوں کو کھلانے والا باپ کس سے فریاد کرے سنا ہوگا آپ نے بھی سوشل میڈیو میں میں نے بھی سنا باپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ان بتا رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو صبح کے وقت صبح سکول جانے سے پہلے رات کی روٹیاں رات کی روٹیاں نمک اور تھوڑی مرشے ڈال کے گھرم پانی میں ان کو گھول کے میں ان کو اپنا پلائی اور تاکہ وہ سکول چلے جائے مجھے بتائیں کہ یہ عالم ہو گیا ہے ملک کے اندر اس بیمار بچے کی ماں کدھر جائے جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے کدھر جائے کیا کرے اور وہ لاچار باپ کدھر جائے جس کے پاس سکول کی فیسے نہیں ہے بچوں اور ان کے بچوں کے کدابوں کے پیسے نہیں ہے اور کسی کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے مزدوری نہیں ہے بچوں کو رات کو بھکا سونا پڑتا ہے میں میں نے ایک اور بہت ہی افسوسناک منظر دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ والدہ رو رہی ہے چھو اپنا مو چھپا کے اور جو ہے اس نے دو بٹے سے اپنا مو ڈھاپا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو تین بچے ماں کو کہتی ہیں امی آپ کیوں رو رہی ہیں تو کہتی نہیں میں رو تو نہیں رہی نہیں نہیں آپ رو رہی ہیں امی آپ مت روئے ہم نے آپ سے ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی بھوکے بچے ہیں وہ بھوکے بچے ہونے کی وجہ زمہاں رو رہی ہے ہم یہ آپ نہ روئے ہمیں بھوک نہیں لگی ہم ٹھیک ہیں ہم ہم ہمارا پیٹ بھوکا نہیں ہے اب بتائیں سننے والا بھی رو پڑتا ہے اس کے بھی آنسوں نکل آتے ہیں یہ عالم ہو چکا ہے پاکستان میں مجھے بتائیں آج آپ بھی بیٹھے ہوئے کوئی بیس پچیس ہزار روپیہ کمانے والا بندہ جو ہے یا کم سے کم تنخواہ لینے والا بندہ تو پندرہ سولہ ہزار بھی تنخواہ لیتا ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں پندرہ سولہ ہزار پی تنخواہ لینے والا کیا گزارہ کر سکتا ہے لوگ بھوکے سو رہے ہیں اور کسی کے پاس ہے حکومت کے پاس ہے عمران خان کے پاس پاس ہے غریبوں کی ان آہوں اور سسیوں کا جواب ہے اس کے پاس کسی کے پاس ہے یہ جواب کہ کروڑوں لوگ بیروزگاری کا توش شکار ہو رہے ہیں یہ لاکھوں لوگ پہ جو گھر ہیں اس کے ان کے پریشانی کا کوئی جواب اس کے پاس ہے عمران کے پاس یہ آٹے اور چینی کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں تو ان ماں کی آسوں کا جواب ہے جو بچارے لائنوں میں جا کے آٹا اور چینی خریدتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ یہ کس کے پاس اس کا جواب ہے جب آپ کیا بجلی کا بل کہر بن کے آپ پہ گرتا ہے تو کسی کے پاس ہے جواب اس کا کسی کے پاس جواب ہے کہ پٹرول اور قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں کر دیا گیا جب کے باہر پٹرول سستا ہو رہا ہے پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے بھئی مجھے قوم کو جواب چاہیے ان چیزوں کا ہم کس سے جواب طلب کریں تمام سوالوں کا کیا یہ قوم ان پریشانیوں سے جو گزر رہی ہے کسی کو پتہ ہے عمران کو پتہ ہے کہ کیا کیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ اور ان لوگوں نے تو آپ کے پچوں کی خوشیاں اور ان کے ہونٹوں سے مسکرانٹے تک چین لی ہیں آپ کے جو جو آپ کو آج جہاں آپ یہاں سب آئے ہوئے ہیں یہ سوال آپ کے ذہن سہار ایک کے ذہنوں پر ہونا چاہیے ہر ایک کے ذہن میں ہر ایک کے دماغ میں سوال ہونا چاہیے کہ ملک کدھر جا رہا ہے آج پورے پاکستان کے عوام ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ابھی جو خواہ صاحب کے والد درامی نے تو پاکستان بننے کے بعد اپنی جان قربان کی لیکن جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں کی کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے بڑوں نے جب اپنے گھر بار چھوڑے تو خاندان کے افراد تو پورے تھے لیکن پاکستان پہنچے تو گھرانا آدھا رہ گیا تھا آجے لوگ اللہ کو پیارے ہوگے شہید کر دیئے گے اور کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی اور محصوم بچوں کو تلواروں کی دھار پر تڑپتے دیکھا تھا اپنے بھوڑے ماں باپ کو کٹتے ہوئے دیکھا تھا بیٹیوں کی اسمتوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا تھا یہ وہ پاکستان نہیں یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی تھے آپ کے اور میرے بڑے بھی پاکستان آئے تھے بہت سریں جو پاکستان آئے تھے ہمارے بڑے بھی پاکستان آئے تھے تو بھئی کیا ہوا آج پاکستان تباہی اور بربادی کی دلدل میں کیوں ترسک ہے دیکھ اس کا جواب بہت سادہ ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہئے اور یہ ہے جو میں آپ کو کام کی بات بتانے لگا ہوں جواب ہمیشہ یاد رکھیں یہ اس لیے ہوا کہ یہاں جس کی لاتھی اس کی بہنس کا قانون چلا یہ قانون تو نہیں ہے لیکن جس کی لاتھی اس کی بہنس یہ معاملہ چلایا گیا یہاں ووٹ کو عزت نہیں ملی خواجہ عاصف کی باتیں درست ہیں یہاں ووٹ کو پہلی دفعہ ووٹ کو عزت دو کا راج نام لیا جا رہا ہے لیکن اگر پہلے کیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتی ہیں یہاں آئین کی تابداری نہیں ہوئی حلف کی پاسداری نہیں ہوئی عوام حق کے حکمرانی سے محروم رہے آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کا کوئی حکومت لانے میں اور گرانے میں کوئی کردار تبھی نہیں رہا سب ایک دو چار مرتبہ رہا ہوگا لیکن ان کو بھی چلتا کیا گیا آپ جانتے ہیں چی طرح سے کہ عوام کی رائے کے مترکہ اترام نہیں کیا گیا اور عوام کی رائے پر کسی اور کا کسی اور کی رائے کا قبضہ رہا اور قانون موم کی ناک بنا رہا اور ریاست کے اوپر ریاست چلتی رہی اور یہاں پر عزادی رائے پر قدون لگی رہی اور آئین سے بار بار جمہوری سے بار بار اور ملک سے بار بار غداری ہوتی رہی یہ ہے وہ سوالات کے جواب جو آپ کو ہر شخص بیٹھا ہو جس اس اس دماغ میں اس کو یاد رکھنے چاہیے یہ ہے وہ اسباق جو آپ کو کبھی نہیں پھول لے چاہیے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور بشرت ہے کہ ہمارے چوہتر سال کے جو ہم نے غلطیں کی ہیں اس سے سبق سیکھ کر تاریخ کی جو سمت ہے اس کو درست کیا جائے اور ہم سب تاریخ کی سمت میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے درست سمت میں کھڑے ہوتے ہیں نظر آئیں یہ ہے اس کا حل اور اس کے بغیر دوسرا حل نہیں ہے یہ سب سے بڑا حل یہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کی رائے کو روکیں آٹی ایس بند کریں الیکشن چوری کریں ووٹ آپ کا لیکن کسی اور کے مقصے میں ڈال دیں یہ نہیں چلے گا تو جو قوم اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی تو اس کا حال کبھی نہیں سمرتا تو نہ اس کا مستقبل صدر سکتا ہے آج ہم ایک حصول پہ کھڑے ہو گئے تو حضور یہ آپ کو اب آپ کو اب مستمم ارادہ کرنا پڑے گا کہ یہ ہی ہمارا ناستہ ہے اور اسی بھی ہم چلیں گے اور اسی سے ہم خویا وہ وقار حاصل کریں گے چل کر تو میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہوگا آپ کی طاقت سے آپ بائیس کروڑا عوام کی طاقت سے ممکن ہوگا اور بائیس کروڑا عوام کو جو ہے وہ اب کھڑا ہونا پڑے گا اصول کے لیے ایک نظریہ کے خاطر اور اور وردہ خدا نہ خواستہ جیسے کہ علامہ پال کہہ گئے ہیں نہ سمجھو کہ تم بٹ جاؤ گیا ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں اور پھر دوسرا یہ بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ اے طائر اللہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کتائی اور اکبرالعبادی بھی کہہ گیا ہے اکبرالعبادی نے بھی کہہ دیا ہے اکبرالعبادی اکبرالعبادی نے بھی کہا ہے کہ وہاں اکبرالعبادی نے کہا ہے کہ جینا زلط سے ہو اکبر نے سنا ہے اکبر نے سنا ہے اہلِ غیرت سے یہی کہ جینا زلط سے ہو تو مرنا اچھا بھائی اب آپ نے اگر تو میری باتیں سن کر ریجسٹر کی ہیں آپ نے ہواس مجھے نہیں آ رہی آپ کی آپ کی آپ کیا کہہ رہے ہیں صرف میں اپنی ہواسیں سن رہا ہوں آپ کے ہواس نہیں مجھے آ رہا ہوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ نے میری ہواس کو میری باتوں کو اچھی طرح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے جنہوں نے سمجھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ نیچے کریں ہاتھ نیچے کریں جنہوں نے نہیں سمجھا وہ ہاتھ کھڑا کریں یہ دو چار ہے یہ میں دو چار ہاتھ اوپر دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سے پاکزان میں جلدی ملاقات ہوگی اللہ حافظ